اسلام علیکم ناظرین نمران یاکوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام یو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر بات کریں گے الیکشن کے جو ڈیٹ اناؤنس کرنے کے حوالے انٹروورسی بن چکی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کی کوٹ میں وال جو ہے وہ پھینک رہا ہے لیکن ڈیٹ کوئی نہیں دے رہا ابھی آپ نے سنا کبھی بات دالت میں جاتی ہے کبھی الیکشن کمیشن میں کبھی گورنرز کے پاس اب صدر نے مداخلت کی ہے لیکن صدر کو بھی ٹکا سا جواب دے دیا الیکشن کمیشن نے اور اب مشاورت ان کے ساتھ نہیں کریں گے چیف الیکشن کمیشنر تو پھر اس مسئلے کا حل ہوگا کیا اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو بات ہو رہی ہے الزام تراشیاں جو چل رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جو اب کیمپین رن کر رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کی باقیات ہیں جو ابھی تک سہولت کاری کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے تو ان کا اشارہ کس طرف ہے اور کس قسم کی سہولت کاری انہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور ساتھی ساتھ کچھ آگے چل کر بات کریں گے کہ پی ٹی آئی رانماؤں کے لیے کیا ابھی سب کچھ ٹھیک ہے یہ آنے والے دوروں میں مزید حالات ٹائٹ ہونے جا رہے ہیں اب ان کو ڈیفرنٹ مقدمات میں مختلف ادارے کال کر رہے ہیں تو ہوگا کیا کیونکہ بات تو ہو رہی ہے کہ ان کی مقدمات کے گرفتاریاں کی جائیں لیکن وہ تو خود جیل بھرنے کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے پوری کیمپین اب رن کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے بھی اور خود بھی وہ لہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے منڈے کے دن زمانت کے لیے اس کے اوپر بھی بات ہوگی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور خاص طور پر خوش آمدید کہوں گا آج میں اسامہ غازی صاحب کو بھی سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا پرسن ہیں اور بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں تو خاص طور پر پہلی دفعہ چونکہ شرکت کر رہے پروگرام میں تو اسامہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج پروگرام کا آغاز عمران صاحب سے پہلے کروں گی پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں لیکن عمران صاحب جو پہلے میں نے سب سے بات کی کہ ایک آئین چیز کے اوپر کلیر ہے کہ نوے دن میں انتخاب ہونا ہے ڈیٹ ایناؤنس ہونی ہے ارینجمنٹس کرنی ہے الیکشن کمیشن کو اور اس کے ساتھ باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اس کی معاونت کریں گے اس میں کوئی اف نہیں ہے کوئی بٹ نہیں ہے کوئی ابھام نہیں ہے کوئی انٹرپیٹیشن کا بیچ میں مسئلہ نہیں ہے اس کے باوجود یہ معاملہ اتنا طول پکڑ چکا ہے ایک مہینے سے زائد ہو چکا ہے اب وہ کہہ رہے صدر کے ساتھ بھی مشاورت ہم نے نہیں کرنی تو یہ آپ کو وہی ایک گیم لگ رہی ہے کہ چونکہ نیت نہیں ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے تو اس کا پھر کیا نکلے گا نتیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیرنا سیدھی سی بات ہے آئین تو بہت ساری چیزوں پہ کلیر ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر چیزوں پہ کلیر اور آئین میں جو چیزیں درج ہیں وہ اسی کے مطابق ہونی چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان اور ہماری اشرافیہ اور ڈاکٹر شاہد مسئل صاحب کے بقول ہماری بدماشیہ ان چیزوں پہ کلیر ہے یا نہیں صدر مملکت اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو آئین میں سب سے اہم عددہ جو ہے سب سے بڑا عددہ جو ہے وہ صدر مملکت کا بنتا ہے اب صدر مملکت جو ہیں ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کی جو خطو کتابت شروع ہو گئی ہے مشوقی شروع ہو گئی ہے ان کے ساتھ وہ پہلے ان کے پاس کبوتر نہیں تھے دونوں نے کہا چلو اب ہم خاتی لکھ لیتے ہیں اس میں مجھے اب یہ بتائیں کہ دونوں طرف سے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں ہیں جس طرح کی لینگویج ہے یا جو چیزیں ہیں کیا یہ مناسب بات ہے اور پھر اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہ جناب ہم تو اپنے آئینی جو کردار ہے اس کو یہ ادھا کریں گے اور کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے آپ قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں صبح اسمبلی میں نہیں کر سکتے صبح اسمبلی کا معاملہ دالت میں پینڈنگ ہے دالت میں زیر وعدہ سمات ہے لہٰذا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو کیا یہ صوبے جو ہیں یہ وفاق کے زیر اثر نہیں ہیں وفاق کا عصصہ نہیں ہے یا صدر مملکت صرف وفاق کے صدر ہیں صرف پورے پاکستان کے صدر نہیں ہے یہ خط جو ہیں ان میں خود بہت سارے سوالات ہیں اسی طرح سے شیخ رشید صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کا پیغام پنچایا صدر مملکت کو کہ الوی صاحب یا تو الیکشن کی ڈیڑھ دے دیں یا استیفہ دے دیں تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی صدر مملکت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور دیکھیں اگر یہ معاملہ کا تھوڑا سا غور کیا جائے لیکن عمران صاحب جو ایسے اس میں موقف الیکشن کمیشن کا ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری ساری پاور وہ تو ایک بندگ یعنی گورنر کے ہاتھ میں آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر گورنر کسی بھی وجہ سے ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتا تو ملک میں سالوں سال الیکشن ہی نہیں ہوں گے اس کا تو یہی مطلب نکل رہا ہے اس مہینہ بات یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے دیکھیں عام چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کومن سنس کی ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے ہاں کومن سنسی خاص طور پر وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان میں بالکل اپرویل نہیں کرتی دیکھیں گورنر صاحب نے جو ڈیٹ دینی ہے چلے ہی ہم ان کا آئینی حق ہے ہم تو اس پہ نہیں کہتے کہ انہوں نہیں دینی لیکن کیا اس میں کوئی وہ چاہے جیسے آپ نے کہا کہ ڈیٹ دیں نا تو پھر ایسے ہی ہم بیٹھے رہیں گے یعنی کوٹ بھی کہہ دے تو نہیں ہوں گے صدر بھی کہہ دے تو نہیں ہوں گے گورنر ہی ڈیٹ دے گا تو بھی ہوں گے یہ تو کوئی لوجک نہیں ہے ہم پچھلے کچھ پروگراموں سے مسلسل یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں آج پھر ہم یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ جان بوجھ کے ہمارے سیاستدان جو ہیں جان بوجھ کے معاملات کو الجا رہے ہیں اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس پہ یقین کریں مجھے تو بینگ اف آر اور پولیٹکس ڈر لگتا ہے کہ جمہوریت کی وساط لپیٹی نہ جائے اور یہاں پہ معاملات کسی اور طرف نہ چلے جائے کسی اور طرف نہ چلے جائے لیکن اسامہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ معاملے کو زیادہ دیر لٹکا پائیں گے کیونکہ اب تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کورٹس بھی بڑا کنسرن شو کر رہی ہیں ہائی کورٹ کا تو اپنا ایک ڈیسیزن ہے بڑا کلیر اب سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر زور دیا ہے اور انہوں نے بھی چیف الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ بھئی کروائیں آپ الیکشن نوے دن کے اندر تو یہ ایسا possible ہے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کتنی دیر چل سکیں گے دیکھیں جس طرح کہتے ہیں اور میری لاش پر سے بزرک جانا ہوگا تو یہ فیصلہ تو ہوگا ہے کہ لاش پر سے بزرک جانا پڑے گا جو اس حکومت کو لانے والے یا بٹھانے والے حکومت میں پیچھ سپورٹرز ہیں ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا بس مجھے خطشہ یہ کہ یہ لاش آئین کی لاش نہ بن جائے کہیں خدا نہ خاصتہ جس طرح پامالی ہو رہی اللہ نہ کرے کہ ہو یہی رائے سمین آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کیونکہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں ہونے دن الیکشن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں آئین توڑنا تو چھوٹی بات ہے اس سے بھی بڑھ کر جو مرضی کرنا پڑا وہ کر گزریں گے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ آپ سب کے سامنے ہے باقی چیزیں تو یہ نا ظاہری ہمیں نظر آ رہی ہیں اصل پیچھے جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے اب اس کے لیے ہر چیز منیج ہو چکی ہے چاہے اس میں حکومت ہے چاہے اس میں ادارے ہے چاہے لیکشن کمیشن ہے سب اس چیز پر یعنی ان کو منیج کر لیا گیا ہے مسئلہ صرف اور صرف رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا بس یا آپ اس کو ہائی کورٹ کہلیں لہور ہائی کورٹ کہہ سکتے ہیں عدالتے کہلیں نشاور ہائی کورٹ کہلیں یہ سپریم کورٹ جی جی اور اس میں اب آپ دیکھیں جس طرح سے آڈیو لیکس کی جا رہی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عدلی آپ کو دباؤ میں لائے جا سکے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس اور لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ ہمارے کہنے پر نہیں چلے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ کام نہ کیے تو پھر دیکھیں ہم یہ بھی کر دیں گے تو یہ سب اس مقصد کے لیے ہے حکومت کو بھی اس چیز کا پتہ ہے لیکن اب اس میں ہے کیا اس میں بہت بڑی یہ دیکھیں ایک جوا ہے یہ آئین کو زباہ کرنے کا جو ہے ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا یہ انیس سو تہتر سے اگر یہ آئین چل رہے گی یہ داکومنٹ ہے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں سوچ ہوتی ہے آئین کا کیا ہے کئی دفعہ ٹوٹا اس کا کیا ہم آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ان کو پتا ہے یہ ہماری طاقت ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جی دیکھیں ابھی الیکشن نہیں کروانے کیونکہ ابھی الیکشن کروانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے حکومت کے ٹھیک نہیں ہے جس طرح سے بھی سیٹ اپ بنایا گیا جس کو عمران خان رجیم چیز رہتے ہیں ان سب کے لئے ٹھیک نہیں ہے عمران خان ہے اس کو ہم نے کسی نہ کتنا سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے مائنس کرنا ہے قاتلہ نے حملہ بھی عمران خان پر ہو گیا اللہ نے ان کو بچا لیا اب جب تک اس کی پارٹی ہم نے توڑنے کوشش کی وہ نہیں پل سکا تو ہم نے کسی نہ کسی طرح آپ الیکشن ڈلے کر رہے ہیں اس میں ہمارے لئے کچھ نکل سکتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئین کے خلاف جاتے ہیں تو ماضی میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سالحات ہو چکے اس ملک میں اور اب بھی یہ ہوگا اب اویرنس اس سے زیادہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک آئین ہے ایک ڈاکومنٹ ہے آپ نے احد کر لیا ہے آپ نے معاہدہ کر لیا ہے چلنے ٹھیک ہے زرداری صاحب کہتے ہیں یہ کوئی قرآن ادیس نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ایک سالن ڈاکومنٹ ہے جو ایک شہری اور ایک ریاست کے دریبان ہوتا ہے کہ بھی شہری کے یہ حقوق ہے وہ یہ کام اس کو ہم دیں گے اور اس کے یہ فرائز ہیں اور اس کے مطلے میں ریاست اس کو پروٹیکٹ کرے گی یہ بڑا اہم ہے اور اتنے عرصے سے یہ چلا ہے جب ہم اس کے خلاف جائیں گے تو کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا کوئی نہیں پیس کوئی کر سکتا کہ اس کے بعد ہوگا کیا اتنا ضرور ہے کہ کیاوس ہی ہوگا ہم پہلے معاشی طور پر دیکھ رہے ہیں تباہی ہے ہم کیاسی طور پر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کتنا زیادہ ملک میں کیاوس ہے بلکل ڈیویجن آ چکی ہے میڈیا میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ ڈیویجن آ چکی ہے سیکیورٹی کیاوس ہے آپ دیکھیں کراچی کیا ہوا ہے تو اب یہ ایک آئینی آخری چیز رہ گئی ہے وہ آپ بہران پیدا کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ریاست بلکل ہر کے رہ جائے گی تو آپ دونوں کا جو مجھے ایک کنسنسز نظر آ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا ایک غیر آئینی طریقے سے کچھ بھی کیا گیا تو ایک کیاس ہی ہے اس کے آگے جو ہمیں نظر آتا ہے چودری صاحب یہ بڑا ایک باریک سا نکتہ ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ گورنر صاحب کا صرف صوبوں کے ڈیٹ دینے تک ہی ایک اختیار ہے پہلے تو میں آپ سے چونکہ آپ کی آئینی اور قانونی ایکسپرٹیز بھی ہیں تو اس حوالے سے آپ کی رائے لے لوں کیا صدر صاحب صوبوں کے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں دیکھیں صدر جو ہے اگر کوئی ایک آئین کی اخلاف ورزی ہو رہی ہے تو آئین کی اخلاف ورزی کو جو ہے روکنے کے لیے اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں ان کا یہ آئینی فرض بھی ہے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے اب اگر صدر دیتے ہیں ڈیٹ دیتے ہیں اور الیکشنز کمیشن اس کو ڈیسپیوٹ کرتی ہے تو خدشہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے جس کی نیت سامنے نظر آ رہی ہے شاید اسی اس کو بھی بہانہ بنا لیا صدر پاکستان کی طرح سے جو خطوط لکھے کہے ہیں وہ صدر کی جو آئینی ہوتے کی ایک جو رکوامٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بالکل مطابق ہے کہ انہوں نے یہ باور کر آیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین کی خلاف ورزی حقیقت میں ہو چکی بھی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اب اس پہ کل عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ یہ مہرمیٹر سب جو ڈیس ہے وہ دو جو ڈیس کے درستے ہیں سو موٹوں بنانے کا اختار کہا تو گیا ریکویسٹ کی گئے لیکن اس پہ ابھی تک کوئی عمل درامت ہوتا نظر نہیں آ رہا تو کیا یہ انشور کریں گے کیا آئین کی عملداری ہے اس کو انشور کریں گے تو اس پہ یہ بڑا سوالیاں نشان ہیں دوسرا مریم نوازشیب صاحبہ کا جو انٹرویو آپ نے کھلایا ہے شروع میں یہ صافی جو انٹرویو لیتے ہیں بڑے وہ ظاہرہ جنہیں کہیں بڑے سینئر ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ انٹرویو کیا ہے یا جس طرح سے باقی ہے اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس بیانیاں کو جو انٹی جو ڈیسری بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے اس میں جو ہے ایک باقاعدہ رول پلے کر دیا گیا ہے یعنی آپ کا جو سوال بڑا پرٹیننٹ تھا کہ بھئی کون سے وہ لوگ ہیں جن کو آپ فیض کی باقیات کریں اس ملک کے تو زیاقی باقیات ہیں ان کی پارٹی کی صورت میں ان کے والے صاحب کی ان کے چچا کی صورت میں کیونکہ ابھی تک جو ہے اس ملک کو کھا رہی ہیں اور اس میں آپ شامل ہو گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بٹوں کے نام پہ جو حساسد بھی کر رہے ہیں ابھی تک اس کو زیاں نے پاس ہی لگایا انہی کے روحوں ساتھ بیٹھ کے ہو کر رہے ہیں اور پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامحہ آپ کو لگتا ہے کہ منیم نواز صاحب اب اس پر ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کیمپین کے پیچھے کہ وہ انڈر پریشر کر رہی ہیں کیا واقعی ایسا ہے جوڈشری کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے اور یہ لیگز یہ انٹرویوز اور جو سپیچز ان کی اب ہمیں نظر آریانشنز میں کیا یہ سب اسی سارے معاملے کی طرف اشارہ ہے اس پر مزید بھی آ کے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہیں ناریٹیف بیلڈنگ کر رہے ہیں مریم نواز صاحب اکل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی اپنے پروگرام میں ایک ڈیفرنٹ ان کے پرسپیکٹیف ڈیفرنٹ ایشیوز کے اوپر نظر آ رہے ہیں اکانومی پہ بھی وہ بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہے اور پچھلے دورے حکومت سے اس کو کمپیر کرتی ہیں جو نواز شریف صاحب کا تھا خان صاحب کے دور کو پھر اس طرح سے جب بات ہو رہی ہے اب باقیات کے حوالے سے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب جنرل فیض کی باقیات ہیں جو کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی سہولت کاری کر رہی ہیں تو ان کا اشارہ کس طرف ہے عمران صاحب کیونکہ یہ اب بات انہوں نے بڑا کلیریٹی سے انٹرویو میں بھی کی ہے اور ویسے بھی وہ سپیچز میں کنونشنز میں یہ بات کر رہی ہیں تو نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر اس پر انہوں نے کہا کہ کچھ جوڈشری میں بھی ایسے لوگ ہیں اور جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سمینہ بڑی صدی سی بات ہے مسئلہ میرے نظر کی یہ ہے کہ سیاسی پولرائزیشن ہے وہ اتنی شدید ہو چکی ہے بلکہ اتنی گہری ہو چکی ہے کہ جس کی کوئی حادی نہیں آپ دیکھیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ام ان کے درمیان اگر آپ دیکھیں تقسیم تو جیسے ابھی تھوڑی در پہلے اسامہ غازی کہہ رہے تھے کہ اب تو ہر جگہ پہ آئے انہوں نے میڈیا کا بھی ذکر کیا لیکن وہ تقسیم جو ہے شروع سے ایک ہوتی تھی رائٹ اور لیفٹ کی جنگ ایک عرصے سے جا رہی ہے پھر اس کے بعد پپلز پارٹی اور نون لی ان کا جو معاملہ تھا وہ بھی تھا لیکن اب وہ اتنا آپ کے اندر سرائیت کر چکی ہے کہ یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی ایک بات سمجھ نہیں رہی ہے ادارے کیا ہیں ایک معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں تو معاشرے کے مختلف حصے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں مختلف لوگ اس معاشرے میں مختلف پروفیشن سے جرے ہوتے ہیں کوئی صافی بن جاتا ہے کوئی فوجی بن جاتا ہے کوئی سیاستدار بن جاتا ہے لیکن ہوتا ہے تو وہ اس معاشرے کا حصہ ہے اب جب معاشرے میں لوگوں کے درمیان پولرائزیشن ہوگی ان کی سوچ تقسیم ہوگی تو اس کا لازمی اثر جب وہ اپنے پروفیشن میں جائیں گے تو ان پہ بھی ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی جنرلسٹ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں تو شاید کوئی کسی کی باقیات ہے یا اگر کوئی ادارے کا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ شباز شریف ٹھیک ہیں تو وہ کسی ادارے کی باقیات ہیں میرے نزدیک جو یہ خواہشات ہوتی ہیں بندے کی اور جو اس کی سوچ ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے آپ کا کسی پہ یہ الزام لگانا اب میں تھوڑا سا اس بات پہ ضرور آپ سے کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا اس تقسیم کو گہری کرنے میں اور پھر خاص طور پر یہ تو شروع سے لیکن عمران صاحب بات جو ہے نا وہ اس کانٹیکس میں دیکھیں جب ہم پرٹیکولرلی آپ کی میری بات ہے نا دیکھیں یہ آپ کی بات یہ کیمان لی کہ ایک پولارائزیشن ہے سوسائٹی میں جہاں بات جڈشری کی آتی ہے وہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جڈشری نے صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں وہ پولارائزیشن سے متاثر ہو کے نہیں کرنے ہیں سمینہ نہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ جو بات کرتی ہے نا وہ ایک پرفیکٹ جو معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے جو تھرڈ ویڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا وہ ان میں ادارے بھی متاثر ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب جو سیم پیج سیم پیج سیم پیج کی گردان ہر وقت رکھتے تھے اس میں دیکھیں اس سے پہلے شاید کسی بھی دور میں فوج کو یا اداروں کو اس طرح سے سیاسی طور پر انوالو نہیں کیا گیا جو اگر مسلم لی کی نون کی تاریخ دیکھیں تو سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا تھا اور جس طرح سے لہٰذا کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس اگر آپ معاملے میں دیکھیں گے تو تمام سیاسی طرح انو نے اپنا اپنا پورا کردار ادا کیا ہے یعنی اس وقت مریم کو قلعہ کس سے ہے وہ جو ڈشری میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس بات پر خفا ہو رہی ہیں کہ وہ کیوں ان کی فیصلے جو ہے ان کے خلاف آ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے حق میں کیوں کچھ فیصلے آئیں مریم کا قلعہ بڑا سیدھا سا ہے جب وہ آئیں تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ وہی کین وہی یار اور وہی ویل یاد ہے کہ ہم نے کیا تھا ہم کر رہے ہیں ہر محلات کو بہتر کریں گے وہ تینوں چیزیں ہو نہیں سکی اچھا اب ان کا معاملہ یہ ہے عمران خان کا جو بیانیاں ہے اس وقت وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے ان کا جادویو ہے ہر وقت ہے اب انہوں نے عمران خان کو اس سمجھ لے کہ ان کے بیانیاں کو کمزور کر دے کے لئے انہیں اس وقت کوئی بیانیاں چاہیے اب وہ کیا کر رہے ہیں وہی بات جو میں کہتا ہوں سیاستدانوں کے حوالے سے کہ اس وقت وہ کیا رہا ہے مریم نواز ایک بیانیاں بنانا چاہتی ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ وہ انتہائی جمہوریت پسند ایک سیاسی رانما ہے اور جتنے بھی غیر جمہوری معاملات ہیں وہ چاہے جوڈیشلی سے ہوں اگرچہ ماضی میں وہ خود بھی ان کی خواہش مند رہی ہوں اسامہ آپ کے خیال سے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی سہولتکاری ہو رہی ہے اور واقعی سیگمنٹس کچھ اداروں کے کہیں نہ کہیں اپنی سپورٹ رکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا جس طرح سے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اس طرح کی کوئی سپورٹ ہے مریم صاحبہ کے لئے تو ہو سکتی ہے پیڈیو کے لئے ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لئے مجھے نظر نہیں آ رہی اور اس کی وجہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ تھے وہ تو اب چلے گئے اب تو نہیں چند لوگوں کی سپورٹ ہے ایک ہوتا ہے ادارتی ادارے کی سطح پر وہ مجھے نظر نہیں آتی ہاں کسی کے سخص کے اندر لگتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ غلط ہو رہا ہے یہ چیزیں وہ الگ بات ہے جہاں تک بات ہے مریم صاحبہ کی جنرل فیض عمید اور ان کی باقیات تو اب حکومت ان کی ہے کمر جوید باجوہ کے ہوتے ہوئے فیض عمید صاحب یہ سب کرتے رہے تو اب ان باقیات کے خلاف پھر ایکشن لیں اور جنرل فیض عمید باجوہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا مریم صاحبہ بیتوالد صاحب یہ کہتے رہے کہ سارا کچھ ان کا کیا درہا تھا جن کو انہوں نے جب ایکسٹینشن دی تو مریم صاحبہ نے کہا تھا ہمیں اس گناہ میں شیرک نہیں تھی تو اب اس گناہ کے کفارے کا وقت ہے اور جس طرح سے بھی ہو سکا امران خان صاحب نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے صدر پاکستان کو خط لکھ دیا ہوا ہے تو اب تھی ان کا صاحب دینا چاہیے جو امران خان کو لانے والے تھے مریم صاحبہ کی نظر میں یا پی ڈی ایم کی نظر میں تو اب تک آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو بات تو نہیں بنے گی تو یہ گھوڑا اور میدان حاضر ہے تو ترے ان کے خلاف ایکشن کس نے روکا ہے لیکن آپ کے خیال سے کوئی سپورٹ اس وقت نہیں ہے لیکن آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس بات کے اوپر بزد ہے کہ ان کو جس طرح سے ریلیکسیشنز دی جاتی ہیں جیسے انہیں ریلیف ملتا ہے زمانت میں پیش ہونے کے لیے بار بار موقع دیے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں تو ان کے کیسز میں نہیں تھی بلکہ ان کا ماننا یہ کہ شریف فیملی کو تو بڑا آئرن ہینڈیڈلی ہینڈل کیا گیا اگر دیکھیں سپورٹ کی اہم چلے بات کر لیتے ہیں اگر عدالتوں سے ان کو گلہ ہے تو یہی عدالتیں ہیں یہی سپریم کورٹ ہے جس نے رولنگ کو غلط ترار دیا تھا قاسم سوری صاحب کی یعنی یہ جو حکومت بنی ہے یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے بنی ہے اس سے تو کوئی ڈینائل نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ایسے ہوگئے جنہوں نے ان کی حکومت کوئی چلتا کر دیا تھا یہ بڑی اچھی بات ہے پھر اگر وہ کہتی ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے تو آپ یقین جانے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ایک فیصد کم کر لیں ان کے ساتھ سپورٹ صرف ایک فیصد میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بیس پچیس پرسنٹ ایک پرسنٹ بھی اگر کم کریں تو ان کو نوی دن کے اندر الیکشن کروانے پڑ جائیں کیا چیف الیکشنر کمیشنر میں اتنی سکت اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے بل بل بلتے پر کہہ جی ہوری کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا گورنر اتنی طاقت رکھتے ہیں یہی حکومت ہی جس کے بارے میں خود مریم صاحبہ سے لے کر شاید خان عباسی خواہ جاہاں سے سب یہ کہتے تھے جی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو ووٹ او کونوننس کامیاب ہوئی نہیں سکتی تو اسی سے اندازہ لگا لیں یعنی دلچسپ بات ہی ہے کہ اب بھی اندر سپورٹ ہے تو عمران خان کے خلاف چونتیس مقدمات ہیں اگر ان کو یہ دیکھا جائے کہ حکومت نے جس طرح کے کیسز بنا چھوڑے ہیں جو ماضی میں ہی ہوتا رہا کے جرمان نہیں ہوتے رہے کہ یہ کیسے ہم دوبارہ لے کر آئے مریم صاحبہ کیا ہے وہ تو کہتی تھی لندن تو کہہ پاکستان میں جائے دار نہیں ہے وہ تو کہتی ہیں ہم آج الیکشنز کرانا چاہتے ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ احتساب شروع ہوتا ہے سب لوگ بھان جاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں سانگ ڈار میں تو بہت اچھا چلا رہے ہیں یہ تو بڑے کریٹ کی بات ہے جو جس طرح سے سانگ ڈارے پاکستان میں ہم اچھا ہے یہ تو ان کے کریڈٹ تو نہیں ہوتا دیتی ہے تو ان کے تو کیا ہی کہنے ٹھیک ہے اور آج کل تو وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کے حکومت ہی نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے اوپر پھر بات کریں گے لیکن پہلے میں ذرا چودری صاحب کا بھی اس پر موقف لے لو چودری صاحب مریم صاحبہ جو ہیں وہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پلان کے تحت باقائدہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے ابھی منڈے کو پیش بھی ہونا ہے خان صاحب کو اور اس سے پہلے اس کیس میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دو دن عدالت بیٹھی رہی بار بار موقع دیا گیا تو یہ بھی تو چیزیں ایسی ہیں جس کو پر لوگ کوئشن کرتے ہیں کہ بھئی آپ فوراں اگر نہیں بندہ پیش ہو رہا اگر قانون کہہ رہا ہے تو آپ ڈسمس کر دیں آپ اتنا انتظار اتنی محلت کیوں دے رہے ہیں اس کو تو یہ چیزیں آپ لگتا ہے آپ کو کہ قویشنیبل ہوتی ہیں اس لیے پھر لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے اس پہ بات کرنے کا سیاست کرنے کا نہیں پہلے تو پہلی بات ہے کہ مریم نواز شریف کے پاس کوئی بیانیاں نہیں کی اداروں پر حملہ ان کا ایک بیانیاں جو ہے وہ اس کو پیمبر کرنا چاہتی ہیں مریم نواز شریف کی کوئی بات کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہا حوامی سطح کے اوپر مریم نواز شریف کے رہے ہیں وہ بلکل ہوای باتیں کرتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ عدالتیں ان کا جو آئین کو سابوٹاج کرنے کا جو ان کا ہے پروگرام ہے یا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو سپورٹ کریں کوئی بھی عدالت اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی جو آئین کے اندر معاملہ لکھا ہوا ہے جب تک آئین ہے اور آئین کے مطابق ہی عدالتیں چلیں گی کوئی بھی جیج آفورٹ نہیں کر سکتی اگر وہ آئین سے ڈیویٹ کوئی عدالت کرے کوئی جیج کرے تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ مریم نواز شریف صاحب کی اس بیانیہ میں کوئی دم ہم نہیں ہے یا اس بات میں بھی کوئی لوجک نہیں ان کا سارا جو انٹرویو آیا ہے وہ بھی اللوجکل ہے انہوں نے اکانومی کو بھی سینٹیمنٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی کی یعنی وہ ایک لوجکل بات نہیں بتا سکی کہ مرسکہ اسماعیل کو ہٹا کے اس آگڑار کو لانے میں کیا لوجکل کے ماس ہوئے کہ وہ ان کی چھوٹی بین کے سزارے اس کے علاوہ ان کی کوئی ایبیلیٹی اور ان کی کوئی کالیٹی بھی نہیں امران خان صاحب کو جو انہوں نے ٹائم دیا تو انہیں دیسکریشن ہوتی ہے عدالت کی جج جو ہے وہ کسی ہمارے ملزمان جو ہیں ان کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کیونکہ امران خان صاحب کا کیس میڈیا فوکس ہوتا ہے جہاں سے اس کو اوپر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بتنگڑ بھی بنایا جاتا ہے اور میڈیا کے بہت بڑا فیکشن جو ہے وہ اس وقت allegedly کچھ بیانیاں کو فروغ دینے میں بھی مصروف ہے جس میں ایک بیانیاں یہ ہے اب آپ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ آڈیو لیگ سے بات نہیں ہے تو کونسا ایک گروپ ہے جو اس کو فورن سرکولیٹ کرتا ہے کونسا ایک گروپ ہے جو مسلسل ایک بیانیاں کو جو ہے وہ کرتا ہے جو بھی الیکشن کرانے کی طرف جاتا ہے اس پر یہ چڑھ دوڑتے ہیں چاہے وہ دارہ ہو یا ایک جج بھی ایک دارہ ہوتا ہے اچھا مجھے بریک کی طرف جانے ہیں چودری صاحب ایک مجھے قویشن کا سپیسیفکلی پلیز جواب دے دیں ابھی بدھ سے جیل برو تحریک بھی شروع ہو رہی ہے اور ساتھ میں عمران خان صاحب زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کے ابھی میں سن رہی تھی سٹیٹمنٹس وہ کہہ رہی ہیں کہ رینجمنٹس کر لیے گئے کل وہ پیش ہوں گے تو ایک طرف جیل برو تحریک میں گرفتاریوں کی بھی تیاری ہے اور دوسرے طرف زمانتیں بھی مسترد نہیں ہونے دی جاری زمانت بھی محفوظ رکھی جائے گی تو یہ کیا ایک تضاد نہیں ہے پولیسی میں نہیں میں آپ کی باتیں سمجھئے کیا زمانتیں محفوظ کہاں پہ مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر زمانت کل انہیں مل جاتی ہے تو وہ زمانت بھی لے رہے ہیں پھر بعد میں خود گرفتاری بھی دیں گے جیل برو تحریک میں تو یہ دونوں پولیسیز ساتھ ساتھ چلیں گی اگر ویسے ہی اگر نام زمانت جیل برو آپ بڑی بات سار چکے آپ کو شاید لگتا جیل برو تحریک کو جرم یہ جرم نہیں ہے مجھے کیلئے آپ کے ساتھوں سے میں سب کو یہ واضح کرنا چاہتا تو یہ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے یہ جیل برو تحریک جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے کچھ انڈیا میں جو پہلے بھی بکہ اندواہ بتایا چکو یہ ایک پولیٹیکل اینڈو اور پولیٹیکل اتجار کا تریکہ کار جیل برنا کو جرم نہیں ہے ٹھیک ایک ویو پروٹیس ہے اس لیے جو باقی قانونی معاملات ہیں وہ ایسے جس چل کے رہے ہیں کون گرفتار کرے گا جب تک کو جرم نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہے انٹریسٹنگ چلیں اس پر فردر بھی آ کے بات کرتے ہیں کہ اس سے پھر کیا حاصل ہوگا اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ تیار بیٹھے ہیں پی ٹی آئی رانماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے اب بھی میں دیکھ رہی ہوں ایک اچھی خاصی لسٹ آئی ہوئی ہے جن جن لوگوں کو کال اپ نوٹسز ہیں تو کیا پھر ان کو تو یہ بہانہ مل جائے گا اس کے اوپر فردر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا لیب بھی ایک دفعہ پھر ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے بہت سرے کیسز کے اوپر جو پی ٹی آئی کے رانماؤں انہیں نوٹسز مل رہے ہیں یہ سابق صوبائی وزیر ہیں افضل سائی صاحب ان کو بھی ناب نے طلب کر لیا ہے پھر ایف آئی اے نے اجازالحق صاحب کو طلب کر لیا ہے خیر وہ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن فیلحال ان کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے پرویز الہی صاحب پر جو آڈیو لیکس کی تحقیقات ہیں ان کے لیے بھی انہیں بھی تحقیق کے لیے طلب کیا گیا ہے فروخ حبیب صاحب کو بھی بلالیا گیا ہے عثمان ڈار صاحب کو انٹی کرپشن نے بلالیا ہے تو جو ابھی بات کر رہے تھے چودری صاحب کے بلا وجہ تو کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو وجوہات تو ان کے پاس بہت ساری ہیں کوئی نہ کوئی وہ بنا ہی لیں گے تو اس لئے عمران صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ تیار بیٹھے ہیں ایسے میں جیل بھرو تحریک کو انیشیئیٹ کر کے خود انہیں موقع فرام کر دیا جائے گا تو وہ تو ساری لیڈرشپ کو بند کر لیں گے باقی عام لوگ نہ بھی وہ بند کریں گے تو انہیں کیا اس سے فرق پڑھتا ہے سمینہ بالکلی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا ہے جب لیڈر خود گرفتاری دیں گے اگر بچارے عوام نے ہی سپورٹروں نے ووٹروں نے ان کے ہمدردوں نے ان کے چانے والوں نے گرفتاریاں دینی ہیں تو پھر لیڈر کہاں پکڑے جائیں گے لہٰذا یہ پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پتا چلے گا یہ تو ویسے وہ کلیارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دیں گے کہتے تو بہت کچھ ہیں کہتے تو بہت کچھ ہیں تو پھر تو بہت ٹھوسی ہو جائے گی بندی ٹھوس ہو جائے گی یہ بند کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں کیا لاحامل ہے کیا عمران خان صاحب فرنٹ فوٹ پہ آکے خود وہ کریں گے اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک جو سی سی پیو لہور ہیں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر جن کا سپریم کورٹ نے بال کیا ہے ڈوگر صاحب کو غلام محمود ڈوگر کیا وہ چارج ان کے آرڈر آ جاتے ہیں کیا وہ چارج لیتے ہیں یا بلال صدیق کمیانہ صاحب ہی سی سی پیو لہور رہیں گے اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے دیکھیں ڈوگر صاحب کا تعلق ہے اکیس میں کومن سے اور جو آئی جی پنجاب ہیں اس وقت ڈاکٹر عثمان انور صاحب ان کا تعلق ہے تئیس میں کومن سے یعنی اگر آپ اہم الفاظ میں بات کریں تو آئی جی پنجاب اس وقت غلام محمود ڈوگر سے دو سال جونئر ہے تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے جب مریم نے اپنے انوینشن میں بات یہ کی سپیچ میں کہ جب برانہ سناولہ گرفتار کرنا ہوگا وہ کر لیں گے پھر تمہیں ڈوگر بچا نہیں سکتا میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بڑے افس انڈ باتس ہیں لیکن یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب پہ اور عمران خان صاحب جیسے آپ کو پتا ہے کہ ان کا بیانیہ کی ایک کامیابی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آخری لمحے تاکہ اپنے پتے شو نہیں کرتے ان ٹائم پہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو یہ اگر تو عمران خان صاحب خود لیڈ کیا اور گرفتاری دے کہ وہ انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر تو شاید اتنے لوگ گرفتاری کے لیے آ جائیں کہ حکومت کو سمالنا بھی مشکل ہو جائے لیکن اگر بچارے کارکون نہیں آئے تو پھر گل پھر دم خم نہیں ہوگا اسامہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جیل بھرو تحریک کا فیوچر کیا ہے کیا یہ کوئی پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو سکیں گے اس حکومت کے اوپر اور کیا اس کی آڑ میں حکومت الٹا فائدہ نہیں اٹھا لے گی دیکھیں ابھی تک ہم اگر پچھلے دس مہینے کو دیکھ لیں تو ہر آنے والا دن حکومت پر پریشر بڑھاتا چلا گیا ہے اور یہ اس پریشر سے بہت سی غلطیاں کرتے چلے گئے ہیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں حکومت میں تو بیٹھیں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں ان کا پلٹیکل کاپیٹل ان کا مستقبل ان کی ساتھ یعنی اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ان کو عدلیہ پر بھی حملے شروع کرنے پڑ گیا ہے اب ان کو کونسٹویشنل کے بارے بھی بات کرنے پڑ گیا ایک اس کے خلاف ہم نے چلے جانا ہے تو اگر معیشت کی بات کر لیں تو وہ تو ایک پوری لمبی ڈیویٹ ہے کہ ایک ایک چیز تباہی ہو گئی یعنی جو ان کی حمایت کرتے تھے یعنی یہاں تک کہا جاتا تھا کہ حساب ڈار سب سے معافی مانگیں حساب ڈار آئیں گے مرین صاحب کہتی تھی انکل آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہر طرح سے تباہی بربادی ہو گئی تو جتنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلے کریں گے یہ تو سمجھ رہے کہ چلے اس کے بعد باری نہیں آنی ابھی عمران یعنی کربت ترین لوگ ڈھونڈھونڈ کے لگایا جا رہے ہیں کمپرمائز لوگ اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو پھر وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں غلط کام بھی آپ کو مانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت آثورٹی ہوتی وہاں پر آپ دیکھیں کربت ترین لوگ بروپرسی میں لانے پڑ جاتے ہیں آپ کو تو جب آپ آئین کے خلاف جانا ہے تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو کمپرمائز لوگ جو دھڑلے سے آئین کی خلافرزی کر سکے اور نہیں یہ اسامہ صاحب اسامہ صاحب مافی کے ساتھ پچھلی اکومت میں ہی کون سا سارے امام مسجد تھے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ سیاست دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ لگاتے ہیں جو ان کے جائز نجائز کام کریں بیوروکریسی میں بھی ایسان صاحب اپر حد توازن کے شکر میں ہم نے کوئی بات ڈسکرسی نہیں کرتی اور سر جو موجودہ ان کی بات ہوتی ہے پچھلی اکومت میں جو کرنا تھا وہ کر کے بھگت رہے ہیں اور پچھلی اکومت میں ویسے بھی وہ خود ویسے آپس کی بات ہے چودری صاحب اے بھی گال کارنی ہے چودری صاحب لیکن میں نے کہا جو یہ بات عمیران صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تراظر میں مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ پچھلی اکومت میں پنجاب میں تو انہیں مسئلہ یہ رہا ہے کہ بریوکرسی تعاون ہی نکا رہی اتنے بندے انہوں نے بدل گئے اس چکر میں انہیں تو اپنا فیورٹ بندوں نے ملائی نہیں سمینہ یہ بات نہیں یہ وہاں تو بھکایتہ یہ الزام تھا کہ پیسے لے کے لوگ لگتے رہے اور تیر مینے کہ اتنے پیسے وہ پیسے ختم ہو جاتے تو تو نیاٹ نہیں ہو وہاں تو سمیسٹر سسٹم پہ نوکریہ لگ رہی تھی اب بہرحال یہ چلے چودر صاحب کو باتیں بھی چلے چودر صاحب کو باتیں 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 بہت اچھے الزامات نہیں ہم تو چلے چودر صاحب کو چودر صاحب آتی ہوں میں آپ کے درے یہ تو چینرل بات ہے چین سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں دینے چاہیے جی اسامہ پیمران یاکوب صاحب کی بات درست ہے میں صرف نور علم صاحب کو کوٹ کر دیتا جو اس وقت پتہ نہیں کس بیٹی کے سربلہ لگا دی گئے انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا جی پچاس ہزار روپیہ بھی ریٹ ہے اس وقت وزیر کا اس وقت یہ ان کے الفاظ ہے تو اب تو اس حکومت پیارے لگتے ہیں سندھ آسل پائے گئے تھے ان کو پکڑے جو کہہ رہے ہیں اس وقت نفاقی وزیر پچاس ہزار روپیہ بھی نہیں چھوڑتا ماضی میں بلکل ہوگی میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا لیکن ہوا یہ ہے کہ اس حکومت نے دس وین میں آکے یہ ثابت کر دیا کہ اس دور میں تو عمران خان صاحب کی حکومت مجھ جیسی گناہگار اور بد کردار شاید نظر آتی ہوگی لیکن اب وہ انہوں نے دس وین جس طرح گزارے ہیں آپ تو بلکل عمران یاکوب جیسے ایک اچھی اور صاف ستھ رہے ہیں اور نہیں اسامہ صاحب میں ان کے بات نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت صاف ستھ رہے ہیں میرا پوائنٹ آف یو صرف یہ ہے کہ اس عمام میں سب ننگے ہیں یہ سب ایک جیسی کام کرتے ہیں میں گزاری شکل کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان تو بہت اچھا لگتا ہے وہ دور تو سنہنی دور لگنے لگتا ہے عمران صاحب بلکل ایسا ہے اب سوچتے ہیں ڈیڑھ سو روپئی کا پیٹرول اور خاص طور پر خاص طور پر اسامہ صاحب ہم جیسے تنہا در طبقے کو تو واقعی وہ دور ایسے لگتا ہے کہ بہت اچھا تھا ٹھیک آپ کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہے نا جی ان کو بھی مسئبت پڑی گئی مولان روپئے یونیٹ وچڈی مہنگی تھی تیس پاریس سو روپئے آپ سستہ کیا دیں یہ تو حال ہو گیا پیٹرول جناب ڈیڑھ سو کا مہنگا تھا تو یہاں آپ دو سو بہتر کا سستہ کیسے کرتے تو جمران صاحب آپ کی بات صحیح ہے لیکن ان کی جو برائیاں تھی وہ اب بڑی چھوٹی نظر آتی ہیں ان دس مہینوں کو جب ہم کمپیر کرتے ہیں آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں جس طرح آپ بیروپریسی بات کر رہے تھے آپ کے حوالے سے بات کر لیں لیکن اسامہ جو میں بات کر رہی تھے جیل بھروپ کے اوپر آپ کا میں کومنٹ ضرور جاری تھی جیل بھروپ تحریک میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی اور اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ دے دے گی گرفتاریاں جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ تک وہ جائیں گے گرفتاری دینے کے لیے جائیں گے اور کامیابی اگر تو یہ کہیں کہ جیل بھروپ تحریک سے حکومت گر جائے گی یہ تو نہیں میں کہہ تھا کہ حکومت گر جائے گی کہ حکومت پر دباؤ مسلسل بڑھتا چلا جائے گا اور حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا اس چیز کو سمالنا جیل بھروپ تحریک اگر چند ہزار لوگ بھی اس طرف آ جاتے ہیں لیکن مصرح یہ نا وہ جیل میں اس طرح ڈالیں گے نہیں ان کو پکڑیں گے دردر کر کے کہیں غائب کر دیں گے بیج دیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جنب اور طریق بہت زیادہ ایک پریشر ٹیکٹیک ضرور ہوگا کامیابی ناکامی کا ایک میاد الگ ہو سکتا ہے کہ جی اچھا پانچ سو لوگ یا ہزار لوگ آئے ہیں یا یہ کہ حکومت تو نہیں گر سکی لیکن حکومت اسی میں خوش رہا ہے کہ جناب ہم جتنا عرصہ حکومت کر رہے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے بعد پانچ دس سال یعنی میرا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے میں ذرا چولی صاحب کا کمنٹ لینے چولی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آفتاب سلطان صاحب ان سے شاید استیفہ لے لیا جائے گیا وہ شاید خود ہی ریزائن کر دی جائے آپ کے پاس کیا اس بارے میں خبریں کیا وہ انڈر پریشر ہیں کسی وجہ سے حکومت کی طرف سے پریشر ہیں ان کے اوپر کوئی بھی بازمیر آدمی اس حکومت کے تحت جس طرح اپنی تعلیم کی اپنے خاندان اپنے حزت کی ذرا سے بھی پرواہ ہے تمہارے نہیں کہ ان پوسٹوں پر کام کرے اور اگر افتاب سلطان صاحب ایسا کتے روشن مثال ہوگی دوسروں کے لئے انہوں نے اپنی پوسٹ اس کو چھوڑ دیا لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ایسا تو کام ہو وقت بکل ختم ہو گیا ناظرین اور اسامہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے شو میں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے ناظرین آج کے پروگرام کو یہی پر سمیٹھتے ہیں دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا موومنٹس ہوتی ہیں ہماری نظر رہے گے اور اس پر ڈسکشن بھی جاری رکھیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملیں گے پھر آپ سے اللہ حافظ